بسم اللہ الرحمن الرحیم یو لیڈ کے پہلے پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ انعید بیک پیشی خدمت ہے ناظرین آپ نے گلگت پلتستان کی خوبصورتی یہاں کے موسم کا حال احوال پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز پر دیکھا یا سنا ہوگا اور آپ نے گلگت پلتستان کے مقامی اخبارات میں جنہوں کی آمد ان کا بصیرہ اور ان کے ارادوں کے حوالے سے خبرے بھی پڑی ہوں گی مگر آپ نے گلگت پلتستان کے عوامی مسائل پر کبھی خام ہی گفتگو سنی ہوگی مگر مسئلہ صرف یہ بھی نہیں ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہاں کی سیاست، معیشت، تعلیم، صحت اور ایسے دیگر امور زندگی پر اکثر ہمارے بزرگوں کو ہی تجزیہ کرتے سنا ہوگا آپ نے نوجوانوں کو ان مسائل پر کبھی گفتگو کا حصہ بنتے نہیں دیکھا ہوگا اسی حقیقت کے برقس کہ اس ملک کی آبادی کا ساٹھ فیصد سے زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس ملک کے اہم معاملات پر اس یوت بلچ کو ڈیبیٹ کا حصہ آج تک نہیں بنایا گیا یہی وجہ ہے کہ گلگت بلدستان کے نوجوانوں نے یو لیڈ کے نام سے نوجوانوں کے ایک سوشل میڈیا پر چینل کی طرف پیش رفت کی یو لیڈ کا آغاز ویسے تو گلگت بلدستان سے ہی ہوا ہے یہ گلگت بلدستان سینٹرڈ سوشل میڈیا بیسٹ چینل ہوگا لیکن ہماری خواہش اور نیت یہ ہے کہ ہم انقریب آنے والے وقتوں میں اس کو پورے پاکستان کے یوت تک ایکسپینڈ کریں ناظرین اس سلسلے میں ہمارا پہلا ٹاک شو ہم نوجوان پیش خدمت ہے آج کا زیر بحث موضوع ہے گلگت بلدستان کا بدلتا سیاسی منظرنامہ اور نوجوانوں کو درپیش مسائل اس سلسلے میں ہم نے کراچی میں مقیم گلگت بلدستان کی تمام طلبت انظیموں کو مدعو کیا ان کے نمائندی آج ہمارے پاس موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلدستان کی کراچی میں مقیم تمام طلبت انظیموں میں سے آج چھے طلبت انظیموں نے ہماری دعوت کو قبول کر کے شرکت کی ہے اور تین ایسی طلبت انظیمیں تھی جن کا وعدہ تھا کہ وہ آئیں گے لیکن آج وہ کسی مصرفیت کی بنا پر شامل نہیں ہو سکے ہیں تو مزید وقفہ لیے بغیر میں آپ کو آج کے مہمانوں سے تعرف کرواتا چلوں تو ناظرین ہمارے آج کے پہلے مہمان پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نمائندے جناب علی احمد بگورو صاحب ہیں ہمارے دوسرے مہمان انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب یونس صاحب ہیں اور تیسرے مہمان ہمارے رحیم خان صاحب ہیں جن کا تعلق نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن گلگت بلدستان سے ہے ہمارے آج کے چوتھے مہمان جناب محمد تکی صاحب ہیں ان کا تعلق بالاورستان نیشنل سٹوڈنٹ اوگنائزیشن سے ہے ہمارے پانچوں مہمان وزیر زاہد چندن صاحب ہیں ان کا تعلق بلدستان سٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے اور ان کے ساتھ آج کے ہمارے آخری مہمان جناب ساجد حسین صاحب ہیں ان کا تعلق آل بلدستان مومنٹ سے ہے تو ناظرین تعرف کے بعد ہم آپ نے سوالات اور جوابات کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں اور میں آج کے پہلے مہمان جناب محمد تکی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ تکی صاحب آپ کا کیا خیال ہے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو درپیش اہم مسائل کو اگر آپ لسٹ کریں ترجیحات میں تو کیا اہم مسائل گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو درپیش ہے آپ کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا نہیت ممنون و مشکور ہوں کہ گلگت بلدستان جہاں دنیا بر کا میڈیا سمیت ہمارا لوکل میڈیا نے یوت کو اکنور کیا تھا اور وہاں پہ اہم مسائل جو یوت کے حوالے سے ہیں ان کو سامنے لانے کی کبھی زہمت نہیں کی ہیں ایسے حالات میں آپ نے یو لیڈ کے ذریعے یوت کی آواز کو آگے پہنچانے میں کردار ادا کر رہے ہو یہ قابل تحسین ہے اسے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلدستان کا سب سے اہم مسئلہ جو کی نوجوانوں کا یوت کا صفقہ ہے وہ ہے ان کا سیاسی مزاق جو کی پچھلے ستر سالوں کے ساتھ گلگت بلدستان کے ساتھ ایک سیاسی مزاق ہو رہا ہے گلگت بلدستان سنتالیس سے لے کر اب تک نہ تو قانون کے ذریعے چلائے گیا نہ تو آئین کے ذریعے چلائے گیا ہے اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلاتے ہیں نوٹیفیکیشن ایک قانون کی وہ قسم ہوتی ہے جو نہائیت کمزور ہوتی ہے جو ایک اتھارٹی دوسری اتھارٹی آجاتی ہے تو اس کو کنسل کر سکتی ہے اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے گلگت بلدستان ان پہاڑوں کے بیچ دور دراس علاقے ہوئے مختلف گاؤں ایریاس ہیں ویلیس کے صورت میں وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے میعاری تعلیم کا انچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کی ادا نہیں کر رہی ہے گلگت بلدستان سٹیز کے اندر نظام تعلیم بھی دو ترکہ ہے یہی کہ طبقیاتی نظام تعلیم آپ کیا سکتے ہو جن میں ایک طبقہ طبقیاتی نظام تعلیم وہ ہے جہاں پر یوت کو نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے بہتر تعلیم ملتی ہے اچھی تعلیم ہے لیکن ان کی فیسس بھی اتنی زیادہ ہے کوسٹلی ہے لیکن اس کی نسبت دوسرا طبقہ جو سرکاری سکولوں میں سرکاری کالوجیز میں وہاں پر گریب کے بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کے لیے چند گالیوں سیکھنے کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ جب سکولنگ سسٹم سے نکل کر کالوجیز میں وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر کوئی انجینئرنگ کالوجیز میڈیکل کالوجیز دیگر جو کالوجیز ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے طلبہ جو ہے نا گلگت بلتستان سے شفٹ ہو کر کراچی کی طرف یا اور دیگر علاقوں کی طرف وہ آ جاتے ہیں تو جس سے ہماری میشیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور ایک بہت بڑی میگریشن ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں پر طرف آ جاتے ہیں پاکستان میں اس کے بعد گروبت کا اہم اہم اشیو ہے گروبت یعنی گلگت بلتستان کے اہم جو سیکٹر آف ایکانومی ہے آپ کے ٹوریزم ہے آپ کے میلنل سے اور دیگر نیچر ریسورسز ہیں پانی ہے ان کے اوپر لیجسلیشن کی آتھارٹی وہاں کی مقامی گورنمنٹ کے پاس موجود نہیں ہے یعنی گلگت بلتستان دنیا کا خوبصورت تلین قدرتی علاقہ ہے اس کے لیے ٹوریزم میں پالیسیز بنانا اور دیگر چیزیں وہاں کے جو نیچر ریسورسز سے ان کو یوٹلائز کر کے وہاں کے نوجوانوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جو ایک دھمات اٹھانے چاہیے وہ آج تک کسی نے نہیں اٹھایا اس کے علاوہ منرلز پولیسیز وہ آپ کی کون سل کے پاس ہے جو کی پی ایم کے گوت میں تمام دیگر ایشیوز اس کے بعد وہاں پہ اگلا جو مرحلہ آتا ہے نوجوانوں کے حوالے سے وہ بہروسگاری بہروسگاری ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے لیے بہروسگاری میں کیونکہ جب یہاں پہ آکے گلگیت بلکستان کے طلبہ پاکستان کے ایک سر شہروں میں آکے پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے جب وہ ڈگری لے کر گلگیت بلکستان پہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہر نہ تو job opportunities ہیں گورمنٹ سطح پر اور نہ تو کہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ opportunities مل رہی ہیں کیونکہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہ ماہی اسکون ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے تعلیم روزگار صحت اور جو ایک سیاسی مزاق کا کہا آپ کا کہنہ آئی ہے کہ یہ نوجانوں کو درپیش اہم مسائل ہیں اہم مسائل ہے بہت بہت شکریہ یہی دوسرا سوال گلگیت بلکستان کے نوجانوں کے اہم مسائل کے حوالے سے وزیر زہد بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ بلکستان سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نمائندے ہیں آپ کی یہاں پہ گلگیت بلکستان کے تمام طلبہ کے ساتھ بھی ایک اہم آپ کا تعلق رہا ہے اور بلکستان کے طلبہ بالخصوص آپ کے ساتھ بڑا گہرہ ان کا تعلق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگیت بلکستان کے بلکستان کے بلکستان کے سٹوڈنٹ کو جب آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا اہم مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ طلبہ نوجوان گلگیت بلکستان کے ان کو کیا اہم مسائل درپیش ہے سب سے پہلے تو انہائد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک آزاد میڈیا کا جو ایک انیشیٹیو آپ نے لیا ہے تو انشاءاللہ آگے یہ ہمارے لئے جو ہے بہت کام آئے گا جس طرح آپ نے پہلے ارز کیا کہ مین سٹریم میڈیا میں تو ہمارا بلکل بھی ذکر نہیں ہوتا تو بات کرتے ہیں ہم جو ہمارا ٹاپک ہے مسائل کی طرف آتے ہیں تو یہ ارز کرنا چاہوں گا تو ہماری مثالہ وہی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑ گئی کہ آسان ہو گئی مطلب مسائل ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اب ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بیسک کی طرف آئے میں ایک سٹوڈنٹ تنظیم کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میں اس حوالے سے میں اگر آؤں تو ہمارے پاس ایڈیوکیشن کا مسئلہ اسے تقیبہ نے فرمایا بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے پاس بیسک ایڈیوکیشن ہمارے پاس نہاید ہی کمزور ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں وہ تو بالکل آپ ایک کاروباری نظام بن چکا ہے ان شارٹ اگر میں آپ کو ایک فگر آؤٹ دے دوں اس چیز کا تو گورمنٹ جو ہمارے لیول پر ایڈیوکیشن کے حالے سے کری ہے وہ پرائیمری سکول کی تعداد ففٹین ہندہ ہے کم اوبیش پندرہ سو ٹیک ہے اور ہمارے آبادی اور خطے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں میڈل سکول کی تعداد جو ہے وہ کم اوبیش پانچ سو ہے اور اسی طرح ہائی سکول کی تعداد دو سو ہائیہ سکینڈی سکول ٹوینٹی انٹر کالیجز ٹوینٹی فائیو ڈگری کالیجز جو ہے وہ دو ہیں آپ اندازہ کریں گلگت بلتستان جیسے بڑے خطے میں دو دگری کالیجز اور کالیج آف ایڈکیشن کالیج آف ایڈکیشن کی دو کالیجز ہے اور ایک برای نام میں تو اس کو برای نام ہی کہوں گا یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی ہے جس کا ایک کیمپس جو ہے وہ بلتستان میں ہے تو اسی طرح ہم اگر دوسرے مسائل کی طرف آتے ہیں تو میں بلتستان سے اگر شروع کروں تو مجھے تو سب سب بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو ہمارا جو روڈ ہے گلگت بلتستان روڈ وہ ہے کیونکہ ہماری جو آبادی ہے جس کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو یہ جو یوت کا مسئلہ ہے وہ پورے خطے کا مسئلہ ہے تو گلگت بلتستان روڈ ایک نہایت ہی اہم ایشو ہے صیحت کے مسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا ہسپٹل گلگت میں ہوگا ڈی ایچ کیو گلگت اور ایک ڈی ایچ کیو سکر دو اس کے بعد جو ہمارے پاس صیحت کے لیے بیسک فیسلیٹیز کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے سی ایم ایچ جو کی ایک پرائیویٹ سیکٹر سے کم نہیں ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ اکھراجات ہوتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں انہی جگہوں سے علاج کروانے میں اور وہیں پر ہم جاتے ہیں مجبوری ہے سیکنڈ لیے آگے بڑھتے ہیں تو پولٹیکل حوالے سے بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کو بالکل بھی موقع نہیں دیا جاتا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مونو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی علاقہ خطہ کوئی ترقی کریں تو اس میں نوجوانوں کو آگیا جانا چاہیے جو کہ ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے ایک سو کال ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے جو وفاق میں ہوگا وہ ہمارے خطے میں ہوگا اور ان میں بھی وہی لوگ ہوں گے جو اقربہ پروری اور جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر بلکل بھی کوئی حصہ نہیں دیا جاتا آگے بڑھتے ہیں نوکریوں کے حوالے سے بیروزگاری کے حوالے سے پھر وہی حالات ہیں وزیر زاہد بھائی آپ نے بہت اہم بات کی کہ تمام مسائل کا آپ نے ذکر کیا لیکن ان کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی بڑی ہے یہاں پہ آپ نے چھیڑی ہے کہ گلگت پلتستان کے نوجوانوں کو درپیش ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی سیاست میں عدم شمولیت ہے سیاست میں شمولیت کہ ان کو مواقع کم ملتے ہیں تو میں اسی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں میں اپنے اگلے مہمان جناب ساجد حسین صاحب آپ سے یہی سوال میں دھو رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمام مہمانوں سے یہی سوال میں دھو رہا ہوں کہ ان کے نظر میں کیا اہم مسائل درپیش ہیں نوجوانوں کو تو ساجد حسین صاحب آپ آل بلتستان مومنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو درپیش اہم مسائل اگر آپ کو لسٹ بنا کے مختصران بیان کر سکیں تو کیا وہ مسائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیت بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تیسن پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے موقع پہ کی جب میڈیا جو ہے وہ اپنا کردیار صحیح طرح سے نہیں با رہا ہے بلکہ پورا پاکستان میں یہ فرس ٹائم آپ نے یوت کا ایک میڈیا جو ہے وہ اس کو انشیئر کیا اس پہ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تیسن پیش کرنا چاہوں گا اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہوئے جو مسائل ہیں ہمارے وہاں پہ اس کو اگر ہم انلسٹ کر رہے ہیں تو تین طرح سے انلسٹ کر سکتے ہیں اس کو تین کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل تو دیکھیں ہمارے وہاں پہ معاشی صورتحال گریب عدستان کی بہت خراب ہے پھر جو ایڈوکیشن کا ڈیپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن کی جو وہاں پر صورتحال ہے وہ بھی بلکل خستہ حالی کا شکار ہے پھر جو پشلی حکومتیں رہی ہیں ان کے دوار میں جو میریڈ کی پامالی ہوئی ہے اس سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پر ایڈوکیشن سسٹم کے پر جیک ٹرسٹ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے تو مجبوراً بھی وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں اب جب شہروں کی طرف جوان رخ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھیں زائد سی بات ہے کرائے بھی مثال لیتے ہیں کراچی کی تو ایک میٹرپولٹن سٹی ہے یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ پڑھنے آتے ہیں تو یہاں پر رہائش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر فائنینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر سیکیورٹی ایشیوز بھی آتی ہیں سب سے بڑھ کر پھر جنیورسٹی میں جب ایڈمیشن کے لے جاتے ہیں تو ہمارے وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو دسکرمیشن کا شکار وہ شکار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اپورچنٹیس نہیں ہے اچھا وہ مواقع ان کے پاس نہیں ہے سیڈز بہت کام ہے اگر آپ ریزرف سیڈ کی اگر میں بات کروں تو گل بردستان کے اس وقت ہزاروں طلبہ اس وقت میڈیکل اور انجنیرنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں پھر آپ سیڈز کی ڈسٹریبیشن دیکھیں پورے گل بردستان کے لیے صرف میڈیکل کی راؤنڈ آباؤٹ ایٹی جبکہ اپلائی کرنے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو ایک تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے وہاں کا دوسرا ایشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سوائے گورنمنٹ کو بلیم کرنے کے ایک طرف ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا جو ہمارے وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا گیا ہے لوگوں کا جو پبلک کے جو مائنڈ سیٹ اس کو بھی چیک کرنا ہوگا ہمارے وہاں پہ خاص نکتے نظر پائے جاتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ نکلتا ہے پڑھنے کے لیے یا وہ یا وہ کمیشن میں جائے یا وہ میڈیکل فیلڈ میں جائے یا وہ انجنری فیلڈ میں جائے ان تینوں فیلڈ کے علاوہ اگر کوئی فیلڈ چوز کرتا ہے تو اس سے وہ ناکام اور نالائک سٹوڈنٹ تصور کیا جاتا ہے تو جو بچہ اپنے خواہش کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے جو اس کے اندر اندر اینجی سے ہیں جو اس کے اندر ایک پوٹنشل ہے اس پوٹنشل کو وہ یوز نہیں کر پاتا ہے مجبوراً وہ کسی اور فیلڈ میں جاتا ہے جس کی ویسے ناکامی کا شک سکار وہ ہوتا ہے لاسٹ ٹیم سی ایسس کا جو ریزلٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے کوئی مرحال سے اس کو کوالیفائی نہیں کر سکا ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر جو سامنے آرہی وہ یہی ہے اکثر لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم سی ایسس کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم میڈیکل کی طرف جائیں یا انجینرین کی طرف جائیں تو یہ جو مائنڈ جو سٹرکچر ہے اس میں جوانوں کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی اپروچنیٹی موجود نہیں ہے آپ کوالٹکس میں دیکھ لیں پولٹکس میں وہ نہیں جا سکتے ہیں کسی اچھے ادارے میں آپ دیکھ لیں وہاں پر وہ نہیں جا سکتے ہیں سوائے اس کے پاس سورس ہو یا اکربہ پروردی ہو یا کسی اچھے سیاستدان سسکی جان پیشان ہو اس کے لاغہ وہ نہ اپلائی کر سکتا ہے نہ اس کو کوالیفائی کر سکتا ہے اس کے بعد فرس کریں اگر گل بلسان کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اور شہر میں آتا ہے اور تعلیم حاصل کر بھی لیتا ہے وہ اچھی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن جب وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو نہ اس کے پاس وہاں پر اپرچنیٹیز ہیں اور نہ اس کے پاس یہاں پاکستان میں اپرچنیٹیز ہیں ڈسکرمنیشن ایک جو ہے وہ دوسرا ایک اور فیکٹر ہے جس کے ویسے ہمارے جو سٹوڈنٹ سے وہ اپنے پوٹنشل شہر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری ایشوز ہیں پھر ایک ایشو اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے جب میں سٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں تو جو ہمارے سٹوڈنٹس وہاں سے یہاں پڑھنے آتے ہیں اب آپ یہاں یونیورسٹیز کا خاص بجے گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اس کا ماحول دیکھ لیں فرس کر اب کریچی یونیورسٹی کیا کر بات کرتے ہیں تو یہاں پر انفلنس ہے پولٹیکل پارٹیز کا جو ہمارے والے سٹوڈنٹس آتے ہیں اس کی مجبوری ہے کہ وہ کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی ساتھ اپنے آپ کو افی کرتی ہیں تو جہاں ہمارے وہاں کے لڑکے ہیں وہ یہاں پہ آنے کے بات کئی جگہوں پر میسیوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ٹیلنٹ بھی زائیہ ہو رہا ہوتا ہے ٹائم بھی زائیہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی جو پڑھائی ہے وہ اسی طرح متاثر ہو رہی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ساجد حسین صاحب آپ نے بڑی اچھی طرح اس طلبہ مسائل کو نوجوانوں کے مسائل کو انیلائز کیا ہے یہاں ہی سوال میں ہمارے اگلے مہمان سے دورانا چاہوں گا اور ان کی رائے لینا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اہم مسائل کیا ہے علی احمد بغورو صاحب آپ کا تعلق پیپل سٹوڈن فریڈریشن سے گلگت بلدستان صاحب کا تعلق ہے آپ اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں کہ گلگت بلدستان کے اس طلبہ کا نوجوانوں کا اہم مسئلہ اگر لیسٹ آپ کریں مختصرا تو آپ کون سے مسائل کو سامنے لگائیں گے بسم اللہ الرحمن وحیم سب سے پہلے تو میں یو لیڈ کے تمام عمران کو اور اسپیشلی انایت بھائی کو میں مبارکبات پیش کرتا ہوں اور یہ انتہائی میں ہمارے لیے یوٹ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پہستان کے اندر فرس ٹائم یوٹ کو موقع دیا جارہا ہے یوٹ ہی اس معاشرے کا سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ یوٹ کے اندر جذبہ ہوتا ہے یوٹ کے اندر ٹائم ہوتی ہے ایک طالب علم یوٹ کی شکل میں اپنے علیکے کے لیے کچھ کرنے کی جذبات رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اس کے چیزوں کو نو جوان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملنے کی وجہ سے ہم دیگر چینل سے بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایک نو جوان اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر باتا ہے آپ کے اس یو لیڈ کے فلیٹ فرم کی وجہ سے آپ لوگوں کے میریا گروپ کی وجہ سے یوٹ کی طرف سے بھی کچھ بولنے کا مکمل تھا اس کے بعد میں گلگت بلتستان کے ایشیوز کے حوالے سے یوٹ کے مسائل کے حوالے سے میں دیگر حوالے سے ڈسکسن ہوئی ہے لیکن چند اہم امور پہ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم گلگت بلتستان سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم کی وہاں پہ زیادہ تر دیہاتی علاقے زیادہ ہیں گاؤں لیول پہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گورمنٹ کے سکولز ہیں گورمنٹ کی عدم توجہ جو کہ وہاں یا وہاں کے گورمنٹ کے نمائندگی کی وہاں پہ موجودگی نہیں ہوئی کی وجہ سے وہاں پہ پوچھے نہیں جانے کی وجہ سے وہاں کی جو ٹیچرز ہوتا ہے اپنے متبادل کسی اور ٹیچر کو اپنے کاموں کی توجہ دیتے ہیں وہاں پہ کوئی فرس ٹیئر کا یا نائن تھے میٹرک کا حالانکہ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کوالفائی کرنے کے بعد وہاں پہ ایک ٹیچر کون کا میمار ہوتا ہے وہ سٹوڈن کو اچھی بہتری تعلیم دینے کے لیے ایک ٹیسٹ پاس کالفائی کر کے جاتا ہے اور وہ اپنے ذاتی مصرفیات اور اپنے دیگر معاملات کو توجہ دینے کی وجہ سے وہاں پہ سکول پہ کسی دیگر نائن تھے ایٹھ میٹرک کلاس کے کسی بندے کو بھیجتا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈن کا بیسک جو گرون ہوتا ہے جو بیسک نمائندگی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور وجہ ہے اہم وجہ ہے کہ گورنمنٹ سکولوں کی توجہ نہیں دینے کے ویے سے ہر ہر سٹی میں ہر ہر گاؤں کے اندر پرائیویٹ سکولوں کی بھی عضافہ کیا گیا ہے تو گورنمنٹ کی سکولوں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آل لڑی گورنمنٹ ان کو پوچھتی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں پرائیویٹ سکولوں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی پرائیویٹ سکولوں کے ان بچوں کو فیس ہدا کرتے ہیں ان کو توجہ دے کے عمومان موسٹی جو غریب طبقہ ہوتے ہیں گاؤں لیول پر وہ گورنمنٹ سکولوں پر تھے ان کی توجہ نہیں دیتے ہیں جس کے وعی سے جو طالب علموں کا جو جذبہ ہوتا ہے یا وہ ٹیلین ہوتا ہے وہ تیچروں کی وعی سے ضائع ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہمارے گورنمنٹ ان کے وعی توجہ نہیں دیتے سب سے بہت ہمارے بیسک مسائل یہ ہیں اس کے علاوہ ہم وہاں سے جب انیشیئیٹ سیڈپس میٹریک یا فیفت کلاس کرنے کے بعد ہم لوگ دیگر شیروم آتے ہیں دیگر شیروم آتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کٹیگریز کیا جاتا ہے مختلف کٹیگریز کے اندر شامل کرتے ہیں کٹیگریز کے اندر جب ہمیں شامل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اگر ایٹی پرسنٹیج یا گلگت بلتستان کے طلبہ ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ پرسنٹیج لاتے ہیں تو ان کو یہاں کے پرسنٹیج لانے والوں لوگوں میں ایکول کیا جا رہا ہے تو یہ ان سوڈن کے ساتھ تھوڑی نائنسا بھی ہوتی ہے یا ایک چیز ہونا جائے کہ ہمارے ایریے کے اندر گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ کی یونسٹیج سو بہت دیگر بڑے ادارے ہو وہاں پہ ہمیں لوگوں کو مائیگریٹ ہونانا پڑے اور مائیگریٹ ہونے کے بعد ہمارے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ دکھے کھانے کے بعد بڑی مشکل سے ہم اپنا آپ کو کہیں بھی الیجیبل کروا کے ہم جاتے ہیں یونسٹیج کے اندر اس کو ایک پوائنٹ میں منچن کرتا ہے چلوں کہ ایک برادر نے ہمارے یہاں پہ بیان کیا کہ گلگت بلتستان کے طلبہ کا پولٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرفیر کر گئی ایک تو ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اگر اب پی گڑ گڑی کے اندر شامل کرتے ہیں پی گڑ گڑی ہے تمہارے ایٹ ہی آنے کے باوجود تمہارا منپسند سبجکٹ ایک بندہ جو ٹیلینٹڈ ہے میتھمیتکس میں ایک بندہ ٹیلینٹڈ ہے کیمیسٹری کے اندر ایک بندہ ٹیلینٹڈ ہے لیٹرچر کے اندر اس کو اگر اس کے فیلڈ کے مطابق ایڈمیشن نہیں ملتی ہے کوٹے کی وجہ سے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے وہ کیا کر رہا مجبوری سے کوئی اور سبجکٹ لے گا تو وہ اپنے ٹیلینٹڈ سبجکٹ کے اوپر جس کے اوپر وہ سوچ رکھتا ہے جس کے اوپر اس کو کمان حاصل سے اسی سبجکٹ اوپر وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے ایک روایتی تعلیم حاصل کر کے چلا جاتا ہے جب چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا ایک سو ون ہے جس کی وجہ سے ہمیں جوب آسانی سے اولیبل نہیں ہوتا ہے جب ہمیں جوب آسانی سے اولیبل نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نیو جنریشن نگل یہ سب سے پہلے یہ گور کرنے کی بات ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے ماسٹر کمپلیل کرنے کے جانے کے بعد ہم جا کے تین ہزاروں چار ہزار پانچ ہزار روپے میں کسی پرائیویٹ سکولو میں اندر پڑتے ہیں تو لوگوں کے ذہن کے اندر ابھی یہ پیدا ہو گیا جو یونگ جنریشن ہیں ان کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ فینا کا بیٹا پڑھ کے کراچی سے لاہور سے اسلامباد سے پڑھ کے آیا ہے وہ بے روزگار بیٹا ہو ہے میں ابھی ادھر جا کے پیسے خرید کرنوں گریب آدمی پھر پڑھ کے آؤں پھر میرا یہی حالہ اس سے بہتر یہ ہی کہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے لوگوں کا مائن جو ہے پڑھائی کی طرف جانے کے وئے اس سے پیسوں کی طرف راگیف ہو گیا ہے لوگ چاید منسل لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی تعلیم جو ہے پیسوں کے لئے حاصل کی جاتی ہے کیونکہ یہاں سے تعلیم جو جاتے ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہاں کے اس کا بیٹ امپیکٹ پڑھنے کی وئے سے ہمارے ابھی جو نیو جنریشن اسپیشلیس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا نیو جنریشن جو ہے وہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ پیسوں کی طرف قریف ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بے روزگاری کی انصفت ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اگر ختم نہیں کریں گے تو ہمارے تعلیمی نظام جو ہے دین بہ دین کم ہوتا جائے گا بہت بہت شکریہ علی اکبر بغورو صاحب آپ نے بڑا اہم تجزیر کیا اس سوالے سے یہی سوال میں یونس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آپ انصاف سٹوڈین فیڈریشن کا حصہ ہے آپ گلگت بلدستان کے نجوانوں کو درپیش مسائل کو ذرا لسٹ بندہ کے مقصران بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انہائت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو آج سے پہلے دیکھا جائے تو گلگت بلدستان کے اندر جو سیاسی لیول پہ یوت کو زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے جو ٹریڈیشنل پولٹیشنز آتے رہے ہیں اور یوت کو ہمیشہ دبایا گیا ہے تو الیکٹرونک میڈیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو سریف اور سریف ہمارے کلچر کو زیادہ زیادہ پروموڈ کیا جاتا ہے یوت کے مسائلیں ان کو پروموڈ نہیں کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے جو یوت کو پولٹکس کے اندر کم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اندر ہل کے اندر یوت کو زیادہ بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو سب سے جو مین مسئلہ گلگت بلکستان کو یوت فیس کر رہی ہوتی ہے آج کل تو وہ کرپشن میں کہہ سکتا ہوں آج سے جو پہلے جو ہوتے رہے ہیں یوت کو نظر انداز کیا گیا جو میریٹ کے بنیاد پر ایمپلائیمنٹس یوت کو نہیں دی جاتی ہے اور کرپشن کے ساتھ ان کو آگے لے کے جائے جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہیل کے اندر ہمیں زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں ہم لوگوں نے یونیورسٹی تو گلگت بلکستان کے اندر بنا لی ہے کولیجیس ہمارے گلگت بلکستان کے اندر بنے ہوئے کسی حد تک بنے ہیں تو بنے ہیں لیکن وہاں سے جو سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو کے جو ڈگریان حاصل کر کے مارکیٹ کے اندر آتے ہیں ان کے لیے لوکل گورمنٹ اور وفاق نے کبھی بھی کوئی ایسی شکمت احمیلی تیار نہیں کیے کراک روم یونیورسٹی کے اندر سے سالانہ ہزاروں سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر ان کو ایمپلویمنٹس نہیں ملنے جو پرچنیٹیز ہے نہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے آگے جا کے یوت کو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں اسی طرح کے اب ریسنٹلی ہم میں اپنے ڈسٹرک کی بات کرتا چلوں جہاں سے میرا تعلق ہے تو اس کے اندر جو پڑے لکھے یوت ہے فرسٹریشن کی شکار ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں خودکشیو میں تبدیل ہوتی ہیں ریسنٹ مند کی ہم میں بات کرتا چلوں تو ایک مہنے کے اندر اولموست ٹین سے ٹیلپ سوسائٹ اٹمز بلکہ سوسائٹس ہو چکے ہیں گیزر کے اندر تو یہ گورمنٹ اور وفاق جو ہیں ان کی نائلی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ یونیورسٹی صاحب آپ کا میں یہی سوال پھر سے دھرا رہا ہوں رحیم خان صاحب آپ سے آپ کا تعلق نیشنل سٹوڈنس فرڈیشن گلگل بلدستان سے ہے آپ نوجوانوں کے درپیش مسائل کو اپنی ترجیحات پر کیسے رکھتے ہیں ذرا اس پر مختصرا گفتگو کریں سب سے پہلے تو بیگ صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ نوجوانوں کو ایک آج آپ نے کیسا پلیر فارم دیا جو ہم اپنی آواز کو مین سٹریم میڈیا تک ہم پہنچا سکے عام عوام تک پہنچا سکے اس کے بعد میں آؤں گا آپ کے سوال کے اوپر دیکھیں ایشیوز تو بہت سارے ہیں ہمارے ہم اگر شورٹلی انلسٹ کریں تو تین میجر ایشیوز ہمارے پاس آتے ہیں ایک ہے آپ کا نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایڈوکیشن دوسرا آپ کا مسئلہ آتا ہے ایمپلویمنٹ تیسرا سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کی آپ کے پاس کو کلکر ایکٹیوٹیز کے لیے ہیلڈی پلیٹ فارم نہیں ہے کو کلکر ایکٹیوٹیز کے لیے آپ کے پاس وہ ایسے پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے تھوڑ نوجوان انٹرٹین ہو سکے اس کو اس لیے چاہیے کہ آپ کے پاس ابھی ایک سروے کے مطابق جی بی کی یا پاکستان کی یوت آپ کی سکسی پرسنٹ آپ کی یوت ہے جس میں میلز فیملز دونوں شامل ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس بلک میں یوت آپ کے پاس ہے اور ان کے لیے ایمپلوئیمنٹ کا مسئلہ ہے اور وہ گورنمنٹ کتنوں کو ایمپلوئیمنٹ دے گی باقی جو رہتے یوت ہیں ان کے لیے تو کوئی ایکٹیوٹی چاہیے ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک یہ مسئلہ ہے میں ابھی بات کروں ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کا مسئلہ صرف گلگیت کا بھی نہیں ہے ہم تمہتے ہیں پاکستان کا بھی ہے پوری پاکستان لیول کا بھی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے لیکن گلگیت کا مسئلہ اہم اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس وقت ڈسپیٹیوٹیٹری کے اندر میں آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ انجیوز کا ایک مافیا ہے جس نے ایڈوکیشن کو ایک کورپریٹ سیکٹر کی طرف لے کی گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے سوچنے ہی ہے کہ پاکستان اپنے آئین میں یہ کہتا ہے کہ تعلیم صحت روزگار اور بنیادی جو آپ کی ضروریات ہیں لائف سروائیول کے لیے وہ پاکستان اپنے آئین میں کہتا ہے کہ میں اپنی ریایہ کو میں دوں گا بہت قسمتی سے یہ ہے کہ ہم ایک کنسٹیٹویشنل لیمبو کا شکار ہیں ایک خستہالی کا شکار ہیں اس کے اوپر اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہمیں پڑھ رہا ہے ہماری ایڈوکیشن کے اوپر ہماری محصیت کے اوپر جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے اوپر ہمارے اوپر کام ہونا چاہیے میں ایس ایف کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہاں کے ایڈوکیشن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر غور کریں کیونکہ ایڈوکیشن ہی معاشرے میں ایک تبدیلی کا ذریعہ ہے بغیر ایڈوکیشن کے وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور آج کی نیڈ بھی ایڈوکیشن ہے دوسرا ایک اہم ایشو ہے نوجوانوں کا وہ ہے ایمپلویمنٹ کا بے روزگار نوجوان اگر مارکیٹ میں بیٹھیں گے تو آپ کے معاشرے میں ایک ایسا تناؤہ آئے گا جس سے آپ کا معاشرہ پورا ہل جائے گا نوجوان آپ کی ایک ریڈ کی حدی مانی جاتی ہے اور وہ بے روزگار ہوگا تو وہ کس چیزوں کے اوپر جائے گا وہ جائے گا آپ کے قرائم کے اوپر وہ قرائم کے سائٹ پہ جائے گا وہ جائے گا آپ کے ڈرکس مافیا کے انڈر میں جائے گا اور دیگر ایسے مافیاز ہیں جو ایسے نوجوانوں کو کیش کریں گے جس سے آپ کا پورا معاشرہ ایک خستحالی کا شکار ہوگا تو ہم ایڈ ایس ایف کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈوکیشن ایمپلویمنٹ اور ہلڈی ایکٹویٹیز کا وہاں پہ ہونا یہ تین میجر ایشیوز جو میں سمجھتا ہوں اپنے بسات کے مطابق یہ تین میجر ایشیوز ہیں ان کو اور کم کرنا گورنمنٹ کی اور وہاں کے لوکل گورنمنٹ کی اور وہاں کی سیول سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر کام کریں اور ہم اس کے لیے ہم سب مل کے نوجوان مل کے بیٹھ کے اس کے پر کوئی لائے عمل تے کریں شکریہ بہت بہت شکریہ رحیم خان صاحبوں کا بڑا اہم تجزیہ آپ نے دیا ہے بہت بہت شکریہ